بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امیر فان اینڈ یورو واشنگ رہبر اکیڈمی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایش ٹی ایمل پیٹرن کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایش ٹی ایمل پیٹرن کیا ہے اس ویڈیو میں ہم ریگولر ایکسپریشن کے بارے میں سمجھیں گے اور ریگولر ایکسپریشن کو یوز کرتے ہوئے فارم ویلیڈیشن لگائیں گے آپ نے سنا ہوگا کہ فارم ویلیڈیشن جاوا سکرپٹ کی مدد سے کی جاتی ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم اونلی ایش ٹی ایمل کی مدد سے فارم ویلیڈیشن لگائیں گے ایش ٹی ایمل میں پہلے ریگولر ایکسپریشن کا تصور نہیں تھا لیکن ایش ٹی ایمل فائف کے آنے کے بعد ریگولر ایکسپریشن کا کونسیپ ایشٹی ایمل فائف میں ایڈ کیا گیا چھوٹی سی ویڈیو ہے سمجھنے والی ہے تو بینہ ٹائمز ہے کہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو اس کے لیے میں ایک فائل بنا لیتا ہوں فائل کا نام رکھتا ہوں میں پیٹرن ڈوٹ ایشٹی ایمل رائٹ کلک کر کے اس کو میں نوڈ پیڈ میں اوپن کر لوں گا اور اس کو بھی میں ڈبل کلک کر کے اوپن کر لوں گا یہاں پہ میں ایک فارم بناتا ہوں فارم بنانے سے پہلے میں ایشٹی ایمل کا بیسک سٹرکچر بنا لیتا ہوں بیسک سٹرکچر بن چکا ہے اب یہاں پہ میں دے دیتا ہوں فارم ویلیڈیشن اور یہاں پہ میں ایک سینٹر کا ٹیگ لوں گا اور اس کو کلوز کر دوں گا اس کے بعد یہاں پہ میں فارم لوں گا فارم کو کلوز کروں گا اس کے اندر ہم ایک لیں گے انپوٹ فیلڈ ٹائپ اور اس کو کلوز کریں گے یہاں میں لکھتا ہوں ٹیکسٹ یہاں میں لائن بریک لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ پھر لیں گے انپوٹ ٹائپ سب میٹ اور یہاں پہ ویلیو دیں گے ہم سب میٹ کنٹرول ایس کر کے ریفریش کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ فارم آویلیبل ہے اب یہ سینٹر میں آ چکے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی میں سٹائل کر دیتا ہوں سی ایس ایس کی مدد سے اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ اس کو اگنور کریں میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں یہاں میں دوں گا مارجن ٹاپ مارجن ٹاپ ہوگا ٹو ہنڈرڈ پیگزل کنٹرول ایس کر کے ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ فارم مجھے مل گیا یہاں پہ میں لکھتا ہوں پاکستان یہ لکھتا ہوں سبسکرائب رہبر اکیڈمی سب میٹ کرتا ہوں سب میٹ ہو جاتا ہے دوبارہ سب میٹ کرتا ہوں تو یہ خالی بھی سب میٹ ہو جاتا ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ لکھتا ہوں ریکوائیڈ ریکوائیڈ لکھا کنٹرول ایس کر کے ریفریش کیا جب میں خالی سب میٹ کرتا ہوں ایم پی ٹی تو وہ کہہ رہا ہے پولیز فیل آؤٹ دس فیل میں یہاں پہ لکھتا ہوں وانٹرول وان لکھنے کے بعد سب میٹ کرتا ہوں تو فارم میرا سب میٹ ہو جاتا ہے اب ہم نے یہ ویلیڈیشن لگانی ہے کہ یہاں پہ صرف نمبر لکھے جا سکیں اوہ دروائیز ٹیکسٹ نہ لکھا جائے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہمیں ایک اٹریبیوٹ ملتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیٹرن اور اس کے اندر جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریگولر ایکسپریشن اسی طرح یہاں پہ میں لکھوں گا پیٹرن اس سے پہلے بھی میں ایک آپ کو اور بات بتا دوں کہ آپ کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس ٹیکسٹ ہم نمبر میں چین کر دیں یہاں میں لکھتا ہوں نمبر کنٹرول ایس ریگولر ایس کروں گا تو یہاں پہ صرف نمبر ہی لکھے جائیں گے اوہ دروائز ٹیکسٹ نہیں لکھا جائے گا شاید کوئی مسٹیک ہوئی ہے کنٹرول ایس کیا سیو نہیں تھا اور یہاں پہ دیکھیں ہم ٹیکسٹ نہیں لکھ پا رہے بلکہ نمبر لکھتا ہوں تو نمبر لکھے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اٹھاتا ہے پیٹرن اور اس کے اندر ہم ریگولر ایکسپریشن بناتے ہوتے ہیں ریگولر ایکسپریشن بنانے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سمجھنے والا ہے یہاں میں لگاؤں گا بریکٹ اس کو بڑی بریکٹ بھی کہا جاتا ہے اور میں یہاں پہ لکھوں گا زیرو ڈیش نائن بس کا مطلب ہے کہ زیرو سے نائن تک ہم نمبر لکھ سکتے ہیں کنٹرول ایس کر کے ریفریش کیا اب میں یہاں پہ ٹیکس لکھوں ٹیکس لکھوں گا سب میٹ کرتا ہوں تو کہہ رہا ہے پولیز میچ دا ریکویسٹڈ فار میٹ اوکے اب یہاں پہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کون سی فار میٹ ٹائپ کرے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ لگاتے ہوتے ہیں ٹائٹل ٹائٹل لگائیں گے ٹائٹل میں لکھیں گے پولیز ٹائپ انگلیس میں فیل ہوں آپ نے اس چیز کو اگنور کرنا ہے یہاں میں ٹیکس لکھتا ہوں سب میٹ کرتا ہوں تو کہہ رہا ہے پولیز ٹائپ آنلی ڈیجٹ اب یہ جو فار میٹ ہے وہ ہم نے نیچے بتایا ہے کہ پولیز ٹائپ آنلی ڈیجٹ تو یہاں پہ میں ڈیجٹ ٹائپ کرتا ہوں وان ٹو تھری فور اور سب میٹ کرتا ہوں پھر بھی وہ میچ نہیں کر رہا اس کیا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ کہاں سے لے کے کہاں تک یعنی کتنے نمبر کتنی رینج تک ٹائپ کیے جا سکیں اس کے لئے میں کرلی بریکٹ لوں گا اور اس کے اندر ہم لکھیں گے فائف فائف کا مطلب ہوگا کہ ہم فائف ڈیجٹ لکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں میں یہاں لکھوں گا وان ٹو تری فور فائف سیکس سیکس لکھا سبمیٹ کیا سبمیٹ نہیں ہوا جیسے میں سیکس کو ریموو کرتا ہوں سبمیٹ کرتا ہوں سبمیٹ ہو گیا اب اس کی سمجھ آگئی ہوگی کہ اگر ہم یہاں پہ زیرو سے نائن اب زیرو سے نائن کا مطلب یہ ہے کہ زیرو سے لے کے نائن تک کوئی بھی ڈیجٹ یہاں پہ ٹائپ کیا جا سکتا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں زیرو سے فائف کنٹرول ایس کر کے ریفریش کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹو سیکس نائن اب یہ سبمیٹ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اس میں سیکس اور نائن آ رہا ہے حالانکہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ صرف زیرو سے فائف تک ٹائپ کیے جا سکیں یعنی کہ زیرو سے لے کے فائف تک جتنے ڈیجٹ آ رہے ہیں وہ ٹائپ ہو سکیں ادھر وائز نہیں اب یہاں پہ سیکس آگیا ہے اگر ہم یہاں پہ فائف کو سیکس کر دیں کنٹرول ایس کر کے پھر ریفریش کرتا ہوں اور ٹو سیکس نائن ٹائپ کرتا ہوں تو سبمیٹ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نائن جو لکھا ہوا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے اب اس کی جو ویلیڈیشن ہے وہ آپ اس میں ٹائپ کرتے رہیں کہ کیا کیا بندہ ٹائپ کر سکتا ہے یہاں میں لکھ سکتا ہوں زیرو سے نائن تک یا زیرو سے سیکس تک آپ ٹائپ کر سکتے ہیں زیرو سیکس نائن لکھتا ہوں سبمیٹ کرتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے پلیس ٹائپ اونلی ڈیجٹ یہاں میں لکھتا ہوں لائک اوکی کنٹرول ایس کر کے ریفریش کرتا ہوں یہاں میں لکھتا ہوں زیرو سیکس نائن سبمیٹ کرتا ہوں نہیں ہو رہا اب جیسے میں نائن کو ریموو کروں گا تو یہ سبمیٹ ہو جائے گا اوکی سبمیٹ ہوا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فائیو ڈیجٹ اپلائی کرنے ہیں یہ دو ہو گئے یہ ہو گئے تھری فور فائف اب سبمیٹ کرتا ہوں اب سبمیٹ ہو گیا اب یہاں پہ دو ویلیڈیشن لگی ہوئی ہیں نمبر ون زیرو سے لے کے سیکس تک ٹائپ ہو سکیں سیون ایٹ نائن وہ ہم ٹائپ نہیں کر سکتے دوسری ویلیڈیشن فائف ڈیجٹ مست ہے فائف ڈیجٹ سے کم بھی نہیں ہونے چاہیے زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے میں چاہتا ہوں کہ فائف کم سے کم فائف ڈیجٹ ہو زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ٹائپ کر سکیں کر لیں اس کے لئے پھر ہم ویلیڈیشن یہاں پہ اس طرح لگاتے ہیں فائف کم سے کم فائف کومہ کومہ کتنا سیون ایٹ ابھی سبمیٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں سیون اور ایٹ ٹائپ کیا ہوا ہے سبمیٹ نہیں ہوا اب یہاں پہ اگر میں ڈبل سکس لگا دوں تو یہ ایٹ ہوگیا سبمیٹ ہو جائے گا لیکن اگر میں ایک اور ٹائپ کر دیتا ہوں سکس اب یہ نائن ہوگے اب زیادہ سے زیادہ نائن ہم نہیں کر سکتے یہ دیکھیں یہاں سے لائک بھی چینج کرنا پڑے گا ہمیں اب زیادہ سے زیادہ آٹھ ڈیجٹ ٹائپ کر سکتے ہیں میں یہاں سبمیٹ کرتا ہوں تو یہ سبمیٹ ہو گیا دوبارہ میں سمجھاتا ہوں شاید آپ کو کنفیوزن ہو رہی ہو زیرو سے ایٹ تک کام سے کام فائیب زیادہ سے زیادہ ایٹ کنٹرول ایس کر کے دوبارہ ریفرش کروں گا اور یہاں پہ لکھوں گا وان وان ٹو ٹری فور فائیب سیکس سیون ایٹ اب ایٹ تک ٹائپ کر سکتے ہیں سبمیٹ کیا سبمیٹ ہو جائے گا اگر میں نائن ٹائپ کروں تو سبمیٹ نہیں ہوگا اگر میں سبمیٹ کروں تو سبمیٹ ہو گیا میں یہاں پہ لکھتا ہوں وان ٹو ٹری پور فور بھی سبمیٹ نہیں ہوگا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم آٹھ اور زیادہ سے زیادہ سوری کم سے کم فائیب اور زیادہ سے زیادہ ایٹ کر لیں وان ٹو ٹری فور فائی سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹوی ٹھرٹی فورٹی سکسٹی اب سبمیٹ ہو جائے گا نہیں ہوا کیوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ایٹ تک آپ ٹائپ کر سکتے ہیں زیرو سے لے کے ایٹ تک آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اور ہم نے اس میں نائن ٹائپ کیا ہوا ہے نائن کو میں وان کر دیتا ہوں اب سبمیٹ ہو جائے گا اوکے اب اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ زیرو سے نائن اور یہاں پہ فائی اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ٹائپ کر لیں کر لیں کم سے کم سکس کر دوں کیونکہ آپ فیس بک پاسورٹ جب لگاتے ہیں تو کم سے کم سکس ڈیجٹ کا پاسورٹ لگا سکتے ہیں اب جا کے ریفریش کروں گا اب یہاں پہ لکھتا ہوں وان ٹو تری پور فائی سکس سیمن ایٹ نائن اب کچھ بھی لکھتا رہوں تو یہ سبمیٹ ہو جائے گا اوکے ہو گیا اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹیکس اور ڈیجٹ ٹائپ کر سکوں اور یہ جو سیمبل آ رہے ہیں یہ ٹائپ نہ کر سکوں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم یہاں پہ لکھیں گے اے ٹو زی اب یہ سمال الفابیٹ بھی ہے میں ٹائپ کر سکتا ہوں زیرو سے نائن تک بھی ٹائپ کر سکتا ہوں کام سے کم سیکس ڈیجٹ ہوں گے زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں ارفان ایٹ ریٹ وان ٹو تھری فور فائف سبمیٹ ہوگا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ ہم نے اس میں یہ سیمبل لگایا ہے سیمبل یہ علاو نہیں کر رہا سبمیٹ کروں گا سبمیٹ ہو گیا اب میں ایک کیپٹل لیٹر لکھتا ہوں ارفان وان ٹو تھری فور فائف سیکس جیسے سبمیٹ کروں گا سبمیٹ نہیں ہوگا کیونکہ کیپٹل ہم نے علاو نہیں کیا اس کو علاو کرنے کے لیے پھر یہاں پہ لکھیں گے ہم ایک کیپٹل ڈیش دیں گے اور زی مطلب اے سے زیڈ تک جتنے بھی ٹرائب کرنے ہوں کر لے ارفان مطلب پہلا ہم نے کیپٹل لکھا اب یہاں پہ میں سنبھال نہ لکھو پھر بھی یہ سبمیٹ ہو جائے گا میں لکھتا ہوں سبمیٹ ہو گیا اب میں اس میں سیمبل علاو کرنا چاہتا ہوں کون سے سیمبل علاو کرنا چاہتا ہوں ایٹ ریٹ کنٹرول ایس کر کے ریفرش کروں گا اب یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں پاکستان ایٹ ریٹ فائیف ایٹ نائن سکس تھی سبمیٹ کرتا ہوں سبمیٹ ہو گیا اب جو یہاں پہ آپ علاو کرنا چاہیں علاو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ رینج دیں گے اس سے پہلے یہ کہ یہاں پہ ایک آئیکن ہوتا ہے جو شیفٹ سکس پہ ملے گا اور لاسٹ میں آپ نے ڈالر لگانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروع سے لے کے انڈ تک سارے کو سارا چیک کرے گا یہاں پہ لکھتا ہوں پاکستان اور سپیس میں نے دی سبسکرائب اب یہ سبمیٹ نہیں ہوا کیونکہ سپیس ہم نے علاو نہیں کی ہوئی اب یہاں پہ اگر میں نام اپنا لکھتا ہوں محمد سپیس عرفان سبمیٹ نہیں ہوگا اس کے لئے ہم پھر یہاں پہ جا کے ایک سپیس دے دیں گے کنٹرول ایس کر کے ریفرش کروں گا پھر میں محمد عرفان اگر سپیس کے ساتھ لکھوں یہ سبمیٹ ہو جائے گا سبمیٹ ہو گیا تو امید ہے یہاں تک آپ کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا اب ایک اور چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میں ایمیل کے لئے ویلیڈیشن بنانا چاہتا ہوں وہ بھی ایس ٹی ایمیل پیٹرن کی مدد سے اب یہاں پہ جو سیمبل آپ الاو کرتے جائیں گے وہ ہوتے جائیں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو بناتے ہیں اور اس میں ایمیل ویلیڈیشن دیکھتے ہیں اونلی ایس ٹی ایمیل ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ٹوپک کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اسلام علیکم